اسلام علیکم آج کو کتف داز میں میں فاطمہ منیر آپ سب ہی کے لیے لے کر آئی ہوں سردیوں کے لیے سپیشل حلوہ سو جی کا حلوہ تو اسے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی بیل کا ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوڈفیکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پر ضرور فالو کریے جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر گیس آن کر لیا بگونا چڑھا دیا ہے جس میں دو پڑے چمچ جتنا کھینس میں شامل کر دیا ہے اور کٹے ہوئے بادام اور کاجوس میں شامل کر دیا ہیں تو اسے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تو دیکھئے اسے زیادہ نہ بھونے تو بن نہ ہونے پائیں تو تھوڑا سا بھوننے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک باؤل جتنا میں نے یہاں پر روا لیا ہوا ہے تو اس میں شامل کر دیجئے گا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا بلکل اچھی طرح سے تو میڈیم فلم پر رکھ کر آپ کو اسے مزید بھونتے جانا چاہیے تو یہاں پر میں نے کچھ دیر تک اسے بھون لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اسی طرح سے آپ کو روے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے تو روا بھون جانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ شکر تو شکر اس کے اندر شامل کرنے کے بعد آپ اسے تھوڑا سا مکس کر لیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو ایک گلاس پانی شامل کرتے ہی آپ اسے اچھی طرح سے مکس کرتے جائیے گا تو گیس کی فلم کو میڈیم پر ہی رکھیں تو یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ایک گلاس پانی اس کے اندر شامل کر لیا ہے تو مکس کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گاڑھا ہونا شروع ہو چکا ہے تو ایک کب دودھ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ حلوہ دودھ دالنے سے اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے دودھ اس میں شامل کرنے کے بعد اسے مکس کر لیا ہے تو مکس کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رواں ابزورف کر رہا ہے دودھ اور پانی کو بالکل اچھی طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا پتلا رکھ سکتے ہیں تو کنسسٹنسی دودھ کی تھوڑا سا بڑھا دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اتنی ہی کنسسٹنسی رکھوں گی اس کی جتنی آپ کو ویڈیو میں لگ رہی ہے کیونکہ یہ گرم ہی کھایا جاتا ہے گرم بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ گھٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مکس کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسے گیس کو بن کر لیتے ہیں بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوجی کا حلوہ بہت پسند آیا ہوگا اس سردیاں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ زلدی بن جاتا ہے پانچ چھ منٹ میں ہی بن جاتا ہے یہ روے کا میٹھا تو سوجی کے حلوے کو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فیملی میں اور اپنے دوستوں میں سے شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اور چلتی ہوں اللہ حافظ